ممتا بنر جی کے ایمہ پر ریاستی سطح پر آج کل دو سو چورانبے اسمبلی حلقوں میں کے ایمیلے نے اپنے اپنے حلقوں سے احتجاج درج کرایا اور ریلیاں نکالی ہیں ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شہر کی کثیر آبادی والے علاقے گارڈن بیچ میں جہاں وارڈ ایک سو چونٹیس کے کانسلر شمس اقبال انل نے بھی احتجاجی ریلی نکالی میں کہتا ہوں ممتا بنر جی جندگی بھر انسان کے بھلائی کے لیے لڑے ہیں انسان کے ساتھ پہ لڑے ہیں اور ایک بھی انسان کے اپر اگر نائنصافی ہو تو اس کے خلاف ممتا بنر جی نے آواز اٹھایا پر آج بھی یہ کیب اور انرسی لے کے اسام میں نائنصافی ہمارے آگ کے سامنے ہوا ہوا ہے اسام میں ہمارے بنگال کے جتنے آگ کی تھے اسے انرسی کر کے بہت سار ایسا آدمی ہے جسے ڈیٹینشن کیم میں بھیج دیا گیا بچے سے لے کے عورت سے لے کے سب ڈیٹینشن کیم میں انیس لاکھ آدمی کا نام بات دے دیا گیا جو نہیں تم ہندوستان کے نہیں ہو اگر یہ انیس لاکھ اس میں بارہ لاکھ ہندو ہے ایک لاکھ گورخہ ہے بات باقی مسلمان ہیں اس کا مطلب جب دیش کو کھانے والا کوئی کانون لے کے آتا ہے اس کے سامنے نہ ہندو رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے کیونکہ اسے دیش کو توڑنے کا سازش آگے رہتا ہے اور یہی کام امیس سانم اسام کے بعد امیچار ہیں جو سارے ہندوستان میں ہو ہم ہندوستان کے عوام ہیں ہم عوام ہیں ہم ہندوستان کے ہلائے ہر بھلائی اور ناکرہ سب سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ ہمارے لئے فرض بنتا ہے جو ہم ہندوستان کے ہر پشش میں ہم بھاگدار لیں آج اگر نرسی ہوا سمجھئے نرسی ہوا تو اگر نرسی ہوا ہمارے بہت سارے بھائی ہیں گریب چخت کے جات میں یادہ ہیں جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تب کیا ہوگا جو ہندو بھائی بھی ہے مسلمان بھائی بھی ہے پہلے تو بولے گا آپ ڈاکومنٹ دکھائیے بولے بھائی ہمارے پاس تو ڈاکومنٹ نہیں ہے ماں کے برس سرٹیویڈر دکھائیے دادی کا برس سرٹیویڈر دکھائیے نہیں ہے تو آپ چلیے پہلے ڈیٹینشن کیپ میں گھوسیے ڈیٹینشن کیپ میں رہیں پھر آپ کو ڈاکومنٹ نہیں دکھائے گا ہندو ہے تو آپ کو ڈیٹینشن کیپ میں تو پہلے گھوس جانا پڑے گا اس کے بعد ہندو ہے تو پھر جا کے آپ کو ناغرت ملے گا یہ غلط چیز ہے ہم ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان کے بھوٹر کاڈ ہی ہمارے لیے ناغرت ہے یہ ہمارے لیے سٹیزنشک ہے ہم بھوٹر ہیں تو ہم سٹیزن ہیں ہم آٹھارہ سال کے بیچے ہیں تو میرے ماں باگ جو بھوٹر ہے اس لیے ہم ہیاں پر ہیں ہم کا پیدا ہیاں پر ہوا ہے ہم یہ ہندوستان کے ہیں جیسے سویرے کوئی بھائی کر رہتا ہے جو ہیاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں تو یہ وطن ہمارا ہے یہ وطن ہندو مسلم سی کے سائی جو نے اس لیے پیدا ہوا ہم سب کے ورد ہے آج سمجھے انرسی کے بات کیا جو بنگلہ دیش سے جو آیا سیونٹی ون کے بات اسے انرسی کر کے لیا جائے گا نکال دیا جائے گا ایک لڑکا اگر تیس سال کے عمر میں سیونٹی ون میں بنگلہ دیش سے آیا اور آج سیونٹی ون سے لے کے دو ہجار اگار ہم نے چالیس سال دو ہجار اگار ہونے چالیس سال اس کا مطلب ستر سال کے بوڑا ہونے اب ستر سال کے بوڑا بنے وہ یہ شادی کیا اس کا بچہ ہوا اس کا نواصہ ہوا سب یہاں پر ہوا تو سب کو نکال کے تم باہر کر دو گے سب کو ڈیٹینسن کیاپ میں بھڑ دو گے یہ کبھی موکن نہیں ہے اس لیے انرسی جو ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہمارا کیا بھی ہو نہیں سکتا ہے کوئی بھی ہمارے ہندوستان کے جو سگویدان ہے ہمارا کانسٹیوشن ہے یہ کانسٹیوشن ہمارے لئے اہم ہے اور یہ کانسٹیوشن میں ہمارے سیکلورزم لکھا ہوا ہے جو بھی قانون ہوگا ایک ہی حق ہوگا ہوا پر ہندو مسلم سے کسائے کے لیے یہ کانسٹیوشن کے برہر پہ رہتے ہیں آپ کانسلر شمس اقبال آنل نے بھی اس کانون کو ملک دشمن بتاتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کی ہم لوگ رہے دو دن دون نہیں کہ ساں اور موڈی کو یہ کانون واپس لینا پڑے گا واپس لینا پڑے گا واپس لینا پڑے گا اور یہ رلائے اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ یہ کانون موڈی اور ساں واپس نہیں لے لیں گے میں انی باتوں کے ساتھ ایک انانسمنٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب جان رہے ہیں کہ بھوٹر لیسٹ کا کام چل رہا ہے سولہ تاریخ سے کام شروع ہو گیا ہے پندرہ جنوری تک کام چلے گا واپیدہ نے ہر وارڈ میں اپنے اپنے کانسیلروں کو پپارٹی کے پریزیڈینڈ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ بودھ بودھ میں بھوٹر لیسٹ میں نیا لوگوں کا نام چڑھیں جن کی غلطیاں ہیں پارلیمانی ممبر مالا رائے نے بھی اس کالے قانون کی مخالفت کی اور اسے سیکولرزم کی خلاف ورزی بتایا آپ کو لیے چلتے ہیں مٹیابولی اسمبلی حلقے میں جہاں برتلہ بازار سے عبدالخالق ملہ جو امیلے ہیں تھے نمول کانگریس کے انہوں نے ایک بڑے مجمع کو خطاب کیا اور اینارسی اور سی اے اے کے مطالب کہا کہ ہماری وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ریاست مغربی بنگال میں ہم اسے کسی بھی قیمت پر لاغن نہیں ہونے جائیں گے انہوں نے ممتہ بنر جی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں آمن و آمان کی فضاء بگاڑنے پر چلی ہے وہ لوگوں کا دھیان دوسرے مجدوں سے ہٹانا چاہیے اس لیے کبھی جی ایسٹی کبھی نوٹ بندی اور دیگر طریقے سے آمن و آمان کی فضاء بگاڑنے میں لگی تھے کل ملا کر اگر باتیں کریں تو آج ریاست بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا دن رہا سینٹرل کولکاتا میں کانگریسی کارپنان اور سینئر لیڈران نے بھی مرکزی حکومت کو کانگریس پارٹی کے بینر تلے آڑے ہاتھوں دیا جہاں سینئر کانگریسی لیڈر و ثابت کانسلر اختر حسین رائی دیپاک سنگھ چیئرمین مغربی بنگال سیوہ دل اور یوٹھ لیڈر انتخاب اختر نے بھی سی اے اے اور ان آر سی کو ملک مخالف بتائے آج جیس کو چود و ستی بلانے کے لیے آج جیس کے اندروں پنکاس راج اور پرسل راج تمام ایوی کی تیلیویزن موبائل دیتے بھی راہ جہاں گالی لیکھ دیا آج جیس کو چکر چکر کی بات کر رہے ہیں کبھی گووٹیا کی بات کرتے ہیں کبھی چراغ کی بات کرتے ہیں کبھی باہلی مسئل کی بات کرتے ہیں کبھی ابھی اینار کی ایپیوشی کے بات کر رہے ہیں جیس کے خیار کے دام کرتا ہو رہا ہے آلائی کہاں بیٹھا رہا ہے اگر پبلک کو دھیان نہیں جنے درے بارر امیاز نگز کی بات کرتا ہے کبھی یویییی چیزیں دیتے ہیں ذو ہوا رہے ہیں ہاں 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 آپ کرتے ہیں ہاں ہاں آپ کرتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کبھی 고aki شکریہ 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 موسیقی اور ہمیں تمام لوگ 134 فانڈیشن ڈے منا رہے ہیں دوستو ہندوستان کے اندر میں آج جس طریقے سے بیجے پی اپنی سیاست کر رہی ہے جو کہ دیبلپمنٹ کے بارے نہیں جو کہ روزگار کے بارے نہیں صرف صرف جھات درم کی لڑائی ہندوستان کے اندر میں ہو رہا ہے جو کہ کبھی نوجوان مارے جا رہے ہیں کبھی کسان مارا جا رہا ہے کبھی گائے کے نام پہ اتحار کیا جا رہا ہے کبھی ہندو مسلمان کے نام پہ اتحار کیا جا رہا ہے ایسا نہ کبھی کانگریس پارٹی کیا تھا نہ کبھی کرے گا نہ کبھی موسیقی موسیقی